بسم اللہ الرحمن الرحیم عبداللہ بن عمرل سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک سفر میں جو ہم نے کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس وقت ملے جب عصر کی نماز کا وقت آن پہنچا تھا ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے پس پاؤں کو خوب دھونے کے بدل ہم یوں ہی ساتھ ہو رہے تھے یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے پکارا دیکھو ایڈیوں کی خرابی دوزخ سے ہونے والی ہے دو یا تین بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ہی بلند آواز سے فرمایا صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر ساٹھ وظاہر بلند آواز سے کوئی بات کرنا شان نبوی کے خلاف ہے کیونکہ آپ کی شان میں آیا ہے کہ آپ شورو غل کرنے والے نہ تھے مگر یہاں یہ بات منقطع کر کے بتایا گیا ہے کہ مسائل کے بتلانے کے لیے آپ کبھی آواز کو بلند بھی فرما دیتے تھے خطبہ کے وقت بھی آپ کی یہی عادت مبارکہ تھی جیسا کہ مسلم شریف میں مروی ہے کہ آپ جب خطبہ دیتے تو آپ کی آواز بلند ہو جایا کرتی تھی اس حدیث میں آپ کا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا تھا کہ جلدی کی وجہ سے ایڈیوں کو خوشک نہ رہنے دیں یہ خوشکی ان ایڈیوں کو دوزخ میں لے جائے گی مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ وغیرہ